ایک افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس سے ہمارا یہ تعلق تو ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اسے اپنے سینے میں بساتے ہیں اسے تاکوں پر سجاتے ہیں ریشمی جزدان میں اسے محفوظ کر کے محفوظ مقامات پر رکھ دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں ہماری عملی زندگی میں اس کا نفاظ کس حد تک ہوتا ہے سامین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں ہمیں مکمل قرآن کریم سننے کی توفیق اتا کی اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے قرآن کریم کی عظمت کے ہم سب محترف ہیں ہم سب یہ یقین لکھتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب نازل کی ہے رمضان المبارک کی عظمت کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے یہ کتاب نازل کی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن ہدر لنناس و بینات من الہدہ والکرکان ہم اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ روزانہ نماز کے اندر ہم جس صراط مستقیم کی دعا ماتے ہیں یہ قرآن کریم اسی صراط مستقیم کی تشریح و توضیح پیش کرتا ہے اسی کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا ذا القرآن یہدی لیلیتی ہی اقوام یہ کتاب اس راستے کے طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل واضح اور بالکل سیدھا ہے ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس کتاب پر عمل کر کے دنیا کے اندر بھی ہم سلخروح ہو سکتے ہیں اور آخرت کی عبدی زندگی میں بھی ہم کامیابی اور کامرانی سے سرشار ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کتاب سے غیر معمولی جذباتی تعلق ہے اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کے بے حرمتی کی جائے اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی جائے اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کے کسی ورک کو کوئی اسے علاہدہ کرنے کی کوشش کریں تو ہماری لگِ حمیت بھڑک اٹھتی ہے ہم اس کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم جو کتابِ ہدایت ہے جس کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے جس کا تعریف کراتے ہوئے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا کہ اس سے ہمارا یہ تعلق تو ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اسے اپنے سینے میں بساتے ہیں اسے تاکوں پر سجاتے ہیں ریشمی جزدان میں اسے محفوظ کر کے محفوظ مقامات پر رکھ دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں ہماری عملی زندگی میں اس کا نفاظ کس حد تک ہوتا ہے حاضرین تراویے میں ہم نے بار بار سنا حیط نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا حیط ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا تذکرہ کیا گیا قوم آدھ اور قوم سمود کے طاقت و قوت کا تذکرہ ہوا بنی اسرائیل کی ظلم و زیادتی کا تذکرہ کیا گیا کیا ہم نے گور کیا کہ یہ واقعات اس تفصیل کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے قرآن کیوں پیش کرتا ہے یہ اس لیے تاکہ ہم یہ یقین کریں کہ یہ قرآن کریم طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے یہ قومیں جو اس سے پہلے اسلوے زمین پر آباد تھیں جب تک انہوں نے انبیاء کے تعلیمات پر عمل کیا جب تک انہوں نے انبیاء کے بتاہ ہوئے طریقے پر عمل کیا دنیا کے اندر بھی سرکرو ہوئیں آخرت میں بھی کامیاب ہوئیں اور جب جب انہوں نے دنیا کے اندر فتنہ و فساد فیلانے کے کوشش کی جب جب انہوں نے ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا اللہ کی اس زمین میں اصلاح کے بجائے فساد مشایا تو اپنی طاقت و قوت کے نشے میں آ کر جب جب انہوں نے اللہ تبارکو تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارکو تعالیٰ نے ان کے گرفت کر لی کبھی ان کو طوفان کے ذریعے حلاق کیا کبھی ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا کبھی ان پر آسمان سے تیز ہواوں کا جھکڑ بیجا اور وہ نیست و نابود ہو گئے پھر ان کی مالی قوت ان کی طاقت ان کے کسی کام نہیں آسکی یہ قرآن ان انبیاء اکرام کی سروجشت ان کے داستان کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے وَلَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ اللَّا الْبَابِ لوگوں ان قوموں کے واقعات پر غور کرو اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرو قرآن کریم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے ایک ایک انسان کی حالات اور واقعات کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے لَقَنْ أَنْظَلْنَ عِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہے لوگوں ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے ہمارا ذکر قرآن کریم میں کس طرح ہے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ متقین کے کیا اصاف ہیں کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا صفات ہیں جو ایک متقی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی کیا صفات ہیں محسنین کی کیا صفات ہیں یہ اس طرح سے قرآن ہمارے سامنے ایک آئینہ پیش کرتا ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنے قد و خال کا مشاہدہ کر لیں ہم اپنی مرضہ کی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں قرآن کے اس آئینے میں اس کو جانچیں اس کو پرکھیں کہ کیا یہ صفات مومنین کی صفات ہیں کیا یہ خصوصیات محسنین کی خصوصیات ہیں یا خدا ناقاستہ مستقبرین مفسدین فی الارض اور زمین میں فتن و فساد مچانے والوں کی خصوصیات اگر ہمارے طرز زندگی اگر ہمارے شب و روز اہل ایمان کے مطلوبہ و صاف کی تکمیل کرتے ہوں تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کامرانی حاصل ہوگی اور آخرت کی عبدی زندگی میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر ہمارا طرز عمل فتن و فساد فیلانے کا ہے اگر ہمارا طرز عمل ظلم و ذاتی اور استقبار فی الارض کا ہے اگر ہماری روش اللہ کی اس زمین کو فتن و فساد سے بھر دینے والا ہے تو ہمیں اپنے انجام سے باقبر رہنا چاہیے قرآن کریم بار بار لوگوں کے سامنے یہ واقعات یہ تمثیلیں پیش کرتا ہے کہ تم سے پہلے اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں طاقت و قوت اقتدار سب کچھ بخشا لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ان کا کیا انجام ہوا حاضرین موجودہ ہندوستان جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس وقت خوف کا ایک عمومی عالم ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر شخص خوف و حراس کی ایک عجیب قیفیت سے دو چار ہے ہمیں اپنی مظلومیت کا ہمیں اپنی بیچارگی کا ہمیں اپنی بے وسی کا قدم قدم پر احساس ہے لیکن قرآن کریم جو طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے سامنے سابقہ قوم کی روشنی میں یہ واضح کرتا ہے وَعَنْتُمُ الْعَعْلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تمہیں سر بلند رہوگے اگر تم مومین ہو اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھ دے گا اسی طرح کہ قوموں کی سرگجشن میں ہمارے لئے عبرت و نصیحت کا یہ سامان بھی ہے کہ دعوت حق کی راہ میں اس طرح کی مسائل اس طرح کی مشکلات اس طرح کی صعوبات آتی رہتی ہیں اہلِ ایمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں باطل کے سامنے سیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے ایمان اپنے یقین اپنے عقیدہ پر وہ پوری طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی ثابت قدمی کی جوہ مردی کی دعائیں ماگتے رہتے ہیں آج کے یہ حالات ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تعلیمات کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی دعوت دیتے ہیں آج کے یہ حالات ہمیں اس بات کی طرف پکارتے اور بلاتے ہیں کہ ہم یہ تے کر لیں کہ ہم اس ملک عزیز کے اندر ہمیں رہنا ہے اور اپنے پورے عقیدے کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے شاعر اسلامی کے ساتھ رہنا ہے اور نہ صرف یہ کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا ہے بلکہ ہمیں یہاں سے رخصت ہونے سے قبل اپنی اولاد اپنے نونحالوں اور ان کے سامنے بھی اس بات کے دعوت دینا ہے ان سے یہ عزم لینا ہے کہ میرے بچوں میرے عزیزوں میرے نونحالوں تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے کہیں تمہارے بعد میرے رخصت ہونے کے بعد تمہارے قدم ڈگمگا تو نہیں جائیں گے کہیں باطل کی لالکار کے سامنے تم کمزور تو نہیں پڑ جاؤ گے کہیں باطل کی لالکار کے سامنے تمہارے حوصلے پس تو نہیں ہو جائیں گے اگر ہم نے ہندوستان کے اندر یہ کام کر لیا اگر ہم نے اپنے عزیزوں اپنے نونحالوں اپنے آلی والی نسلوں کے اندر یہ عقیدہ یہ ایمان راسق کر دیا کہ ما تعبدون من بعدی اے میرے عزیزوں اے میرے نونحالوں اس دین پر تم ثابت قدم رہنا اس پر تم استقامت کا مظاہرہ کرنا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے وَعَنْتُمُ الْعَالَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو یقیناً اس کا ظہور ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے اس کا کارساز ہے وَالَّذِينَ اِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اللہ عَلِ ایمان کا ملجا وماوہ ہے اور کافروں کا کوئی سہارہ نہیں حاضرین قرآن کریم بار بار ہمیں اپنی عمل زندگی کے اندر اس کتاب اہدایت کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی تعقید کرتا ہے قرآن کریم یہ دعویٰ دیتا ہے وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَعَنْكُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگوں تقویٰ کی یہ زندگی صرف مساجد تک محدود نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی کی آخری ساسیں بھی اس حال میں نکلیں کہ تم اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ اس دنیا سے رقصت ہو يَا أَيُّهِ الَّذِينَ عَامَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَقْفِلْ لَكُمْ ظُلُوبَكُمْ اے لوگوں ایمان لاؤ اور راستی سچائی اور عدل انصاف کی بات کرو اللہ اعتبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب ہدایت جس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ کہ اللہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو مقام بلندرتا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے پست کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جب یہ فریاد کریں کہ یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّقَضُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ بارِ الٰہا بھر اس کتابِ الٰہی کو پشے پشت ڈال لکھا تھا تو ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل پینا ہوں اس کو اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے والے ہوں اس کے تعلیمات کو سلبلند کرنے کے لئے جدو جہود اور کوشش کرنے والے ہوں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولی سعر المسلمین واستغفروا فإننہو والغفور رحم موسیقی